یہودیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو عیسائیوں کا طریقہ ہے کپڑے آگ پرنا تھا پیل لیا اگر نئے سال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کپڑے پہنتا ہے تو اس کا کفن پل ہو جائے گا کل اگر کوئی آدمی نئے سال کی وجہ سے اچھا کھانا پکا کر کھاتا ہے تو ایک ایک ڈانا اس کے لئے لانت بھوجے گا اگر کوئی آدمی کل نئے سال کی وجہ سے آزاز زندگی گزارتا ہے تو اس کی آزادی اس کے لیے لانت کرے گی اپنے بچوں کو اسکول کو چھٹی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کنٹرول کر کے رکھو اپنے فون کو ہاف کر کے رکھو اگر کسی کا مسج آزا ہے تو فوراں ڈیلائٹ کرو مسج بھیجنے والے کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا تو اسے بٹوا کر دو کہ اللہ سے غارب کرے جس نے ایمان کو مٹانے کے لیے ہپی نویر کیا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی تاریخ اسلاموں کے مسلمانوں کے پہلی تاریخ ہوتی ہے صحابہ کے زمانے میں طابعین کے زمانے میں طابعین کے زمانے میں سب وہ سال سے محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی لیکن کسی صحابی نے کسی صحابی کو نئے سال کی مبارک بات اسلامی مہینے کی نئی دی ہو تو مسلمان کو کہا اس بات کی اجازت ملے گی کہ عیسائیوں کی پہلی تاریخ کو مبارک بات پرشک کریں نہیں جائز نہیں ہے اس بات کو پہلاؤ اپنے مسج کو ایسے پہنچاؤ کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہپی نیئر کا جملہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کو مٹا سکتا ہے ہپی نیئر کا جملہ تمہارے ایمان اور اسلام کو مٹا سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو انگریزی تحذیب پر مبارک بات پیش نہیں کرے گا اور ایسے مسج بھی نہیں دے گا ایسے مسج کو اپنے فون پر بھی نہیں رکھے گا دینے والے کو دعا دے گا اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آج نئے کپڑے پہننا آج اچھا کھانا آج مبارک بات پیش کرنا یہ ہمارا ہرگز ہرگز طریقہ نہیں ہے میرے دوستو ان لوگوں کے طریقے ان کو مبارک ہے لیکن ہم کو کیا مبارک ہمارے آقا کا طریقہ مبارک ہے بولو انشاءاللہ عمل کریں گے دوست احباب کو اس بات کو پھولاؤ کیونکہ اس جمعہ کی قیسط آنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آئین نہ جمعہ ہو جائے آپ اپنے فون سے دوسرے دوست آباب کو بتاؤں کہ ہپی نئر کا مسجد دینا سکت حرام ہے حرام ہے حرام